موسیقی موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہو سمہرہ سخیر اور دھنک سب کے سارے رنگ اے پلس کے سنگ میں آپ سب کو کہتی ہوں خوش آمدی جیانو اور ویلکم امید کرتی ہوں کہ آج جس طرح کا خوبصورت موسم ہے اسی طرح کا خوبصورت آپ کا موت بھی ہوگا اور جناب ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج مائی کا آخری دن ہے یعنی 31st of May مائی ختم ہونے کو ہے جون سٹارٹ ہونے والا ہے ظاہری سی بات ہے جانتی ہوں وہ لوگ جون میں پیدا ہوئے تھے جن کی سالگیرہ آ رہی ہیں اور جن کی امپورٹن ڈیز آ رہے ہیں جون میں وہ تو خوش ہوں گے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی جون کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 5th of June کو Environment Day منایا جاتا ہے یعنی ماحول کا دن منایا جاتا ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جس ارہ میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ محولیاتی آلود کی جو ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے آج سکھا ہی واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ جب میں آ رہی تھی آفیس تو میں نے دیکھا ایک چیز میں نے نوٹ کی اور مجھے لگا کہ آج مجھے آپ سب کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنی چاہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب ہی جب کچھ نہ کچھ چھوٹی سے اپنی کنٹریبویشن ڈالتے ہیں کوئی اچھی بات کہے کے تو وہ کوئی نہ کوئی ضرور سن لیتا ہے اب جیسے کہ جون کے مہینے میں بچوں کو چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں اور پیرنس پہ ایک دباؤ بھی آ جاتا ہے بچوں کو سنبھالنے کا تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہم اپنے ماحول کو علودکی سے پاک کیسے بنا سکتے ہیں ہم اپنے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہی ماحول جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آگے آنے والی نسلوں تک ہم نے صاف سترہ چیک انوائیمنٹ ہے وہ کس طرح سے دینا ہے سپسیفیکلی جب راستے میں میں آ رہی تو تمہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے راستے میں اکہ دکہ درخت ہیں یعنی درخت بہت کم رہ چکے ہیں اور اس بارے میں ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں درخت جو ہے بہت بار کہا جاتا ہے کہ اتنے درخت لگ گئے اتنے درخت لگ گئے لیکن حقیقتا ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا تو میرے خیال میں اس ویکیشنز میں آپ اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کیجئے کہ درخت جو ہیں وہ اکسیجن مہیا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ کے ماحول کو بہتر بناتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو خوبصورت موسم اس وقت ہوا ہے یہ ایسے ہی رہے اور گرمیاں کم ہو تو درخت زیادہ سے زیادہ لگائے اپنے ماحول کو خوبصورت بنائے اور بچوں میں بچوں کے لیے آپ ویکیشنز میں یہ آپ کر لیجئے کہ آپ نے درخت لگانے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک اصول بنا لیجئے کمیونٹی میں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں کہ وہاں بچوں کو آپ فیسیلیٹیز دیں آپ انہیں سہلیات میسر کریں کہ بچہ آپ نے یہ جو ہے آپ کو جب ویکیشنز ہوں گی تو اس کی ڈیوٹی ہے درخت لگانا بندہ پودے لگانا اس طرح سے کرنا تو وہ بچے جو ہیں وہ خود بہ خود اس چیز سے آگاہ ہوتے ہیں اور یقین کیجئے یہ ایک بہت ہی حسین عمر ہے ایک بہت خوشائن بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سے ٹرین کر رہے ہیں اچھا بچوں کی اتنی بات ہو رہی ہے تو مجھے ابھی جو ہے وہ اپنا بچپنا بھی یاد آ گیا کیونکہ آج ہم بچوں کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کی جو ویکیشنز ہیں ہم ان کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں جب چھتیاں ہو جاتی ہیں تو بچے زیادہ تن کرتے ہیں کیونکہ جب چھتیاں نہیں ہوتی تو بچوں کو آرام سے سکول بھیجا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بچہ سکول چلا گیا اس کے بعد جب وہ واپس آئے گا تو مجھے اس کو سمحالنا ہے ماؤں کی جو اماؤں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کافی بڑھ جاتی ہیں تو مجھے یاد ہے کہ when I was in the school تو سب سے جو خوشی کی بات ہوتی تھی ویکیشنز میں وہ یہ ہوتی تھی کہ بھائی ویکیشنز میں ہمیں جو ہے وہ اپنے نانوں کے گھر جانا ہے چھتیاں منانے جانا ہے یونکہ جب سکول ہوتے تھے تو ہم نہیں جا پاتے تھے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے نہیں مل پاتے تھے امید کرتے ہوں کہ آپ نے بھی اپنے بچوں کے لئے ویکیشن پلان کیے ہوں گے کہ اچھا کوئی نانوں گھر جا رہے کوئی جو ہے وہ نورڈن ایریاز جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پاکستان کے ہریٹیج سے ان کو متعارف کروائیں انہیں بتائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے آپ یقین کیجئے جب آپ نورڈن ایریاز میں جاتے ہوں تو آپ سوزیلنڈ کو بھول جاتے ہو آپ باہر کی کنٹریز کو بھول جاتے ہو اور ہمارے ملک میں آپ اگر دیکھئے تو اتنا خوبصورت ملک ہے اتنا پیارا ملک ہے کہ باہر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ ہم تو یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں یہ تو مجھے میرے ملک سے بھی اچھا لگا ہے تو جب ان کو ہمارا ملک اتنا پیارا لگ سکتا ہے تو ہمارے بچوں کو تو کیوں ہم اس چیز سے آگاہ کیوں نہیں کرواتے میں نے ابھی تک نورڈن ایریاز کی جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھے لیکن آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ نورڈن ایریاز ضرور گھومانا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ملک سے بھی متعارف کر رہے ہیں اور اگر ہم دیکھیں لاہور میں پنجاب میں دیکھ لیں تو اتنی زیادہ جگہ ہیں ہم بادشاہی مسجد کو دیکھ لیجے ایک پورا ہیریٹیج ہے ہم بہت رچ کنٹری ہیں ہمارا جو کلچر ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت رچ ہے ہم لوگ اس لئے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی تھوڑا سکھانا چاہیے کہ اپنے کلچر سے آپ کے جو جڑے ہیں مضبوط ہونی چاہیے آپ کی روٹس جو ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے اور اب میں تھوڑا سا اپنے بچپنے کے بارے بھی بتاؤں گی ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے زیادہ پرانی بات نہیں ہے لیکن سٹل مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ایکسٹر کرکل ایکٹیوٹیز ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی فر ایکزامپل جب ہم سکولز میں بھی ہوا کرتے تھے چپن چپائی برف پانی اور بڑی ایسے گیمز ہوتی تھی جو ہم کھیلتے تھے اور آج کل کے بچوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ بات جو ہے مجھے تھوڑی سی نظر آئی ہے کہ ہم تیکنولوجی ایک اچھی بات ہے بہت ایک ہوشائی نامر ہے کیونکہ جب آپ تیکنولوجی سے بچوں کو متعارف کرواتے ہیں اور یہ ضرورت بھی ہے آج کل کے موشترے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ ورلڈ وائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تیکنولوجی سے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں آج کل تو آپ کی ہر چیز مستفید ہو رہے ہیں وہ فنگر ٹیپس پہ ہے آپ کے فون پہ ہے آپ بچوں کو ضرور متعارف کروائیے لیکن ایک حد تک ہم کیا کرتے ہیں میں نے خود اپنے بھتیجو اور بھانجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی تین سال کے عمر میں ٹابز انہوں نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بہت خوبی پتھا ہوتا ہے کہ انہیں کون سے کارٹونز رہے ہیں یوٹیوب کیسے کھولنا ہے کسی کو کھول کرنی ہے اممہ یا اببہ کو فون کرنا ہے تو کیسے انہیں فون کرنا ہے یہ تھوڑی سی ایک ایسی بات ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بچوں کو موبائل کس عمر میں دیا جائے ون آئی وز ینگ مجھے تب فون ملا تھا جب میرے میٹرک میں اچھے ریزلس آئے تھے اور بچوں کو لالچ بھی دیا جاتا ہے ان کو تھوڑا سا کیا جاتا ہے کہ اچھا تم perform اچھا کرو گے یہ اچھا کرو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی تمہیں وہ چیز ملے گی جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ آپ بچوں میں competition کروا رہے ہو آپ بچوں کو بتا رہے ہو اور بچپن سے ہی اس چیز کو بچوں کے اندر ڈالنا چاہیے کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ competition کرنا پڑتا ہے ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ مقابلہ کرنے کی جو صفت ہے بچوں میں یہ بچپن سے ہی لانی چاہیے یہ سکول سے ہی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کیونکہ سب سے بڑا خوف ایک بچے کو جو ہوتا ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آکے اپنی بات کہنے کا ہوتا ہے سٹیج فیئر ہوتا ہے اور ہم بہت اس کے بارے میں سپیچز بھی سنتے ہیں ہم بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں اپنا وہ خوف کم کرنے کے لیے اچھا میں اس موٹیویشنل سپیکر کو سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا کیسے بول لیتا ہے یہ اتنی اچھی بات کیسے کر لیتا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے اندر کا ایک ڈر ہے اسے ختم کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس ڈر کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں میں بچپن سے ہی انہیں وہ confidence دیجئے انہیں وہ اعتماد دیجئے جو وہ اپنے آپ پہ کرتے ہیں تو اعتماد تو ہم بچوں پہ بھی کرتے ہیں ان کو اعتماد دینا بھی چاہیے لیکن یہاں پہ ہم آپ بتاتے چلیں کہ آج ہم چھوٹے بچے جو آتا ہے چھوٹے اسے بریک کا بریک سر آب سائیں گے تو پھر اس میں بات کریں گے نیکس آن ڈائپر کیر کریم جو بیوی کی نازت سکیم کو ریش سے بچائے تاکہ وہ نیند میں بھی مسکرات آجائے نیکس آن فیل گوڈ موسیقی 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 بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے بچوں کے بارے میں کیونکی جو چھوٹے بچوں ہوتے ان کی سکن بہت سنسٹیو ہوتے اور ان کا خیال بھی ایکسٹر رکھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں جیسے آپ میرے دیکھ رہے ہیں بہت ساری پروڈکٹس ہیں پڑی میاں میں آپ بتاتی شلوں کہ آج ہم ان سب پروڈکٹس ماشاءاللہ ساری میں آپ کی ابھی پروڈکٹس کو دیکھ رہی تھی اور خود میرا بتیجہ ہے اس لیکن بی بی تو میں اس کے لئے خود اس کی جو ماما ہیں وہ جاتی ہیں اور نیکسون تو ہم نے یوز کیا ہو ہے چاہوں گی کس طرح سے فائدہ مند ہے اور اس کی جرنی جوتی وہ کسا سے سٹارٹ ہوئی اور اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے لیکن بعد میں دیکھیں سب سے پہلے میں جرنی کے بارے میں بتاتا ہوں میں نے اپنا کیریئر جو سٹارٹ کیا وہ بیک ان 1999 تھا مہا اپنا کیریئر از ریٹیلر ماشاءاللہ ایک کسیمیٹک ریٹیل شاپ سے سٹارٹیڈ می کیریئر اور اس کے بعد پر ہم لوگ دسٹیبوشن کے بزنس میں گئے اور پھر پر پیوم کی دسٹیبوشن کرتے رہے میں اور میرے ینگر برادر بھائی تھی ہم دونوں ملکے یہ ماشاءاللہ دسٹیبوشن اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے گئے پھر پاکستان کی پر بزنس خطہ ماشاءاللہ سی مجھے مجھے سالنگ بتائیے نیکسون کا کی کئی کی ترہی کے بنایا کہ آپ پی جلوز ہوتے دکھیں ہمارا جو جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ان پرادرس کو لے کے وہ سب سے پہلے قوالیٹی سٹینڈرڈز ہیں جو ہمارے قوالیٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ انٹرنیشنلی جو آئی ایس او کے سیٹیفائیڈ پوالیٹی سٹینڈرز ہیں ہم لوگ وہ مینٹین کرتے ہیں پھر ہم حلال سیٹیفکیشنز ہیں پھر پاکستان کی جو باڈیز ہیں جس میں پی ایس کیو سیے ہے تو ان تمام کے سیٹیفکیٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے ان کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ قوالیٹی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں جو پرادرکٹ ہم ڈیویلپ کرتے ہیں اس کے اوپر جو کلیمز ہیں وہ اقارڈنگ ٹو دیٹ کلیمز وہ پرادرکٹ جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے جس کی ویسے کنزیومر کا اعتماد بڑھتا ہے جب بھی کوئی کنزیومر لیتا ہے تو جو اس کے پرادرکٹ کے کلیمز ہیں وہ اس کے اقارڈنگل جو پرادرکٹ کو پاتا ہے اور اس کو مزا آتا ہے کہ میں نے جو پرادرکٹ کریدا اس نے اپنے پیسے پورے کیا ہے یا ویلیو فور منی ہے تو دیکھر ایک اچھا ہمیں فیڈبیک ہے بلکھل ایسا ہے کہ ویلیو فور منی is very important اچھا مجھے یہ بتایا کہ ابھی تک کسٹمر سے کیا مین کنسرنز ہوتے ہیں اور ان کنسرنز کو آپ نے کیسے حل کیا ہے دیکھیں کسٹمر کا جو کنسرن ہے وہ پرادرکٹ ٹو پرادرکٹ ویری کرتا ہے تو ہم لوگ جب پرادرکٹ ڈویلپ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کنسیومر کے کنسرنز کو سامنے رکھتے ہیں کہ آہ فور اگزیمپل اگر میں بی بی کلون کی بات کروں تو آہ بی بی کلون میں جتنے بھی ہمارے ہاں پرفیومز ہاتے تھے وہ سارے امپورڈ ہوتے تھے اور اس میں زیادہ اتر فروٹی فرگرنسز ہوتی تھی ہمارے ہاں فروٹی فرگرنسز پسند نہیں کی جاتی اور انٹرنیشنلی فروٹی فرگرنسز زیادہ پسند کی جاتی تو اس لئے ہم نے یہاں کے کنسیومر کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے اس پرڈکٹ کو ڈویلپ کیا اور اس پر ہمیں بہت ٹائم لگا اور جو ہمارے بی 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 کلون کی فرگرنسز ہیں میرے خیال سے کم از کم مجھے تین سال لگے ان فرگرنسز کو لگ کرنے میں اور ہمارے ساتھ جو ان کے پرفیومز ہیں وہ ہم لوگ یورپین کمپنی سے ایمپورٹ کرتے ہیں which is very safe for babies کہ اگر بچہ اس کو تین چار مہینے کا بچہ بھی لگاتا ہے اور پانچے گھنٹے تک بھی وہ فرگرنسز اس کے اس مل کر رہا ہے تو اس کو کو کوئی پاولم اس سے نہیں ہوتا ماشا اللہ سے تو میں دیلیج کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی کہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا اور نیکسون اور یہ کیا ایک ہے یا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ان کی قوالٹی میں دیکھیں قوالٹی ستینڈرز دونوں کے سیم ہے یہ ایک الگ بریند ہے نیکسون جس میں ہم لوگ مینلی بی 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 کیر پارڈرز کو اٹھارے کرتے ہیں اس میں بھی کچھ اڈلٹس کے پرڈکٹ ہیں وہ ہمارا مینلی فوکس ہے اس پرڈکٹ میں اڈلٹس کو لے کرتے ہیں یہ پرڈکٹ ہے کیوں کہ جب تینڈیفرنٹ بھی کچھ اڈلٹس کو لے کرتے ہیں اس میں بھی ہم لوگ ہمارا مو Zweckوالٹی کرتے ہیں ہمارا مینلی بھی اور ہمارا موڈ پڈکٹ کو ساتھا ہے اس میں بھی ہم لوگ Wirkوالٹی پڈکٹارڈپٹی جو ہمارے پاس اس میں بھی ہمارا ملوگ ہمارا ملوگ ہمارا ملوگ ہمارا ملوگ کمیسٹری لوگ کہ رسار کرتے ہیں اور میں خود اس میں انوالو ہوتا ہوں تو ہم لوگ قوالیٹی کے اوپر بہت کام پر بلکل ایسا ہے سر اور ریسرچ انڈیویلپمنٹ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اچھا میں نیکسون کے بارے میں اور بھی جانا چاہوں گی آپ سے کہ بچوں کے لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سکن بہت سنسٹیف ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ بتایا کہ جب بچوں کے سکن اتنی سنسٹیف ہوتی ہے تو فر ایکزمپل جو کریم ہم یوز کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ ہم جب اس کو ڈائپر پہناتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس کو پروپرڈی کریم لگا کے ساف کر کے اسے بیری امپورٹن اسے بیری امپورٹن کیا آپ ایک بیریر کریٹ کریں بیٹوین ڈائپر اور بی 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 سکن اس بیری امپورٹن کیا آپ اس کو ڈائپر ہمفول ہوتے ہیں بازتا ہے کیونکہ ڈائپر جتہا مرزی اچھا ہو جب اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے چلے تک جہاں پھر وہ تائم تو ٹائم اس کی جو والیٹی ہے وہ لوگ ہوتی رہتی ہے دیکھا ہے بالکل مجد гдеڑکہ بہت برغیر ہے کیوں دانشو سے بہت بہت پار شہ لاتے ہیں Jahren کافی پریشان بےت بیو راتے ہیں consuming mis entren س берنے کے بارے آنے کے بعد جو ہے وہ ہے صاحبem برگی سیکھلی میں جب đã کیتا ہے جی دیپر کریم جی جی وہ یہ ہے بالکل وہ یہ ہے اگر آئے بھی ہوں گے تو یہ ہیل کرے گا انشاءال یہ ہیل کر دیتا ہے تو سر آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ازیلی آویلیبل ہیں سٹورز میں ریٹیل شاپس میں یا آپ کی کوئی ہم جو ہے کوئی سپیسیفک جگہ آپ کی دیکھیں الحمدللہ اس وقت ہماری اویلیبلیٹی بہت اچھے لیول پہ ہے تمام سوپر مارکیٹس پہ اور جو میڈیم سکیل کی الیمٹیز ہیں یا مارکیٹس ہیں ان میں پی اویلیبل ہے پاسمتک شاپس پہ بھی اور آج کل آن لائن کا دور ہے تو ہم لوگ آن لائن بہت اچھی پریزنس ہے ہماری اپنی ویب سائٹس ہیں اور دراز پہ ملوگ اویلیبل ہیں تو کنزیومر کو ریچ آؤٹ کرنا ہمیں یہ بلکل مشکل ہے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ اب ماشاءاللہ سے آپ اتنی اچھی قوالٹی جو ہے وہ ڈیلیور کرے تو آپ کے جو امپلوئیز ہیں آپ انہیں کس طرح سے باکتیار بناتے ہیں اور انہیں کس طرح سے سیٹسوائی کرتے ہیں دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر کمپنی کو ایک گریڈ بنانے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تیم کو ایک گریڈ بنانے تو تیم کو ایک گریڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ان کی لیمٹس کو ایکسپینڈ کریں اور ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں تو اس کے لیے ہم لوگ ٹریننگز کرتے رہتے ہیں جیسے پرڈکٹیوٹی ہے ٹائم مینجمنٹ ہے اور رسین میکنگ ہے ڈیلیگیشن ہے اس طرح کی ٹریننگز ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں جیسے ان کی کپسٹی بیلڈنگ ہوتی ہے مرشانہاللہ اہم چیز ہے وہ ہے کہ ان کو ایک ازادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کریں اور ان کو اگر انٹینشنل مستیکس کرتے ہیں تو وہی ویلکم دم کہ ہم ان کو کوئی پابندی نہیں لگاتے کہ آپ گلتی نہیں کریں گے you can do the mistakes but انٹینشنل اور اگر آپ آگے بڑھتے ہوئے تو دیفینیٹلی گلتیوں سے ہی بلکل ہے سر انسان تو خطا کا پتلا ہے اور جیسے کہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ آپ نے جو اپنا کام ہے ایک ریٹیل شاپ سے ستارت کیا آئی وید سجیست کہ آپ تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی گائید کیجئے کہ جو اب اپنا بیسنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرپنورشپ کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں مزید آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ جب آپ نے کام سٹارٹ کیا آپ اکیلے تھے لیکن اس کے بعد اب اپنے امپلوئیس کو لے کے آئے ہیں تو امپلوئیس کی کیا ویلیوز آپ نے جو ہیں وہ بنائی ہیں اپنی ایک کمپنی میں کیونکہ وہ اتنے خوشی آپ سے کیونکہ میں ابھی کچھ امپلوئیس سے آپ کے ملی بھی ہوں انڈیر ویلی ہاپی امپلوئیس کو ریٹین کرنا یہ کسی بھی کامیاب انٹرپنیور کی پہلی جو ہے وہ اچیومنٹ ہوتی ہے برکل ایسا تو اس میں میں جو ویلیوز مینٹین کرتا ہوں وہ ہے کہ ان کو ارننگس ٹائم پر ملنی چاہیے اور ریزنیبل ملنی چاہیے ایک اچھا کلچر ملنا چاہیے سیلف ریسپیکٹ ملنا چاہیے تو کبھی بھی ایمپلوئیس وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے اگر آپ یہ تین چار چیزیں ان کو اچھے سے دے رہی ہیں کہ جب وہ ایمپلوئی آپ کے پاس آیا تھا اور چھ ماہ بعد سال بعد وہ اپنی سکیلز میں بھی فرق دیکھتا ہے اپنی ارننگس میں بھی فرق دیکھتا ہے اور اس کو ایک ہیلڈی کلچر بھی ملا ہوا ہے تو why he will leave you ایمیزنگ ایک ہیلڈی کلچر ملا ہو ہے آپ اس کو ویلیو دے رہے ہیں تو وہ کیوں چھوڑے گا اچھا سر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی یہ کچھ فرگرسیس بھی ہیں ایتھنگ بوڈی مست ہیں جی بوڈی مست ہیں دیفرینیلی ایتھنگ آپ نے اپنا کام جائے وہ خوشبو سے بھی سٹارت کیا تھا جی بالکل خوشبو سے بھی سٹارت کیا تھا اور ستیل میرے جو بھائی ہیں وہ بٹنے کیوں چاہوں گی وہ خوشبو کا بزنس جائیں اور پرación کی boards کا کاریناچا تھا وہ قراب Famy اچھا چاہہ تو میں اس بارے میں جانا چاہوں گی کہ پرائیسس جوھے سب سے بڑی بات آتی ہے کہ بھائیپ پرائیسس وہ پرینلی ہونے چاہیں تو میں نیچون کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی و 뭔가 دیلیش کے بارے میں بھی جانا چاہوں گی کہ پرائیسس جوھے پرائیسس جوھے کیا وہ On-Line's live on-Line who is private label, toll manufacturing The quality standards compared with its quality standards What quality we are giving on is which quality is paid Our quality standards are always high The price bracket remains in a medium level We always try to make value for money products Your products are all over pakistani all over Pakistan ہم کوئی مالز دیکھتے ہیں جیسے ایمپوریا مال ہو گیا جیسے ہم بات کرتے ہیں پیکجیز کی تو وہاں بھی کوئی ہے شاپ جی جی پیکجیز ایمپوریا میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیر فور ملتا ہے تو کیر فور میں ہمارے پروڈکٹس اویلیبل ہیں چیس ڈ میں اویلیبل ہیں میٹرو میں اویلیبل ہیں اسی طرح کراچی کی چین چین سٹورز ہیں چیز اپ ہے چیز ویلیو ہے چیز دپارٹمنٹل ہے اسی طرح کی اسی طرح اسلام آباد کی Lahore میں ہلپاتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے تو میں یہاں پہ دلش میں کچھ ایسی پروڈکٹس پر دیکھ رہی ہوں جو بہت مزے کیا اور ہیلی بہت ہے یعنی آپ نے انوارمنٹ فرینلی بنایا ہے کوئلنگ کریسٹل اس کے بارے موچہ بڑا سا بتائے گا مینٹ اس میں جو ہے وہ یوز کیا گیا وچہ بہت ریفریشنگ دی یہ بہت ریفریشنگ ہے اور مینٹ جو ہے وہ آپ کو گرمیوں میں ڈیفینیٹلی آپ کی سکن کو ایک کولنگ افیکٹ دیتا ہے جو سکن برن ہوتی ہے خواتین کی یا مردوں کی تو سکن برن ہوتا ہے وہ سکن برن کو ریڈیوز کرنے کے لیے آپ یہ فیس واش کرتے ہیں اس کے اندر مینٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر وائٹیمن بیٹس ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں اور پھر آپ کی سکن کو اچھے سے ساف کرنے کے لیے اس میں ایک مائنر اگریڈیٹس ہم لوگ ڈالتے ہیں جس سکن کی واش اچھا ہوتا ہے اور آپ کو ایک 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 فیلیٹنگ جو ہے وہ ایک افیکٹ بھی ملتا ہے that's really amazing sir کیونکہ گرمیوں میں سپسیفیکلی سن بن بہت ہو جاتا ہے اور ہم بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے برینٹس کی بات کر لی یہ تو مجھے آپ نے بتا دے 2013 میں آپ نے اسٹیبلشت کیا لیکن میں اس کے بارے میں جانا چاہوں گے کہ ڈیلیش کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور کیا یہ بھی پورے پاکستان میں اپیلیبل ہے نیکسون کی طرح نیکسون کی ایج چوکے زیادہ ہے اور وہ ہم نے 2019 میں سٹارٹ گیا تو تھوڑا سا دیفرنس ہے ان کی ایویلیبلیٹی کا تو آج ساہ سا آگلے آنے والے سالوں میں اس کی ایویلیبلیٹی بھی بہت اچھی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ سر تو سب سے بڑی بات جو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک ہو رہا ہے واس واسا کہ جب ایک برینڈ پاکستان میں شروع کیا جاتا ہے تو دیفینٹل ایک ایزی ٹاسک نہیں ہے تو کتنا مشکل تھا آپ کے لئے اپنے برینڈ کو اسٹیبلش کرنا دیکھیں پاکستان میں بہت ساری اپورچونٹیز بھی ہیں اور بہت سارے پرابلمز بھی ہیں تو میں نے ہمیشہ اپورچونٹی ایریا کو زیادہ ایکسپلوڈ کیا اور پرابلمز کو کوپ اپ کرنے کی کوشش کی تو برینڈ کھڑا کرنا یہ واقعی ایک بہت ہی ٹاپ اور مشکل جرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی مشکلات آتی رہیں وہ ہم لوگ سب اس کو کوپ اپ کرتے رہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سارے آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا آخر پر ایک میسیج دینا چاہیں گے اور ان لوگوں کو بھی میسیج کیا دینا چاہیں گے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا برینڈ کھولنا چاہتے ہیں دیکھیں میں انٹرپرنیورز کے لیے تو یہ ہی کہوں گا کہ ٹرانسپرینسی جو ہے وہ بہت پے بیک کرتی ہے ہمارے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ کاروباری آدمی جو ہے وہ بڑا ہوشیار اور چلاک ہوتا ہے ایسا یہ بالکل غلط بات ہے آپ جتنا ٹرانسپرینٹ ہیں جتنا سافگو ہیں اتنا آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اتنی آپ کو پاس اپورچنیٹیز زیادہ ہاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میتھ ہے جس کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری چیز ہے کہ انٹرپرنیورز آپ جو نیو انٹرپرنیورز آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیسہ بنانے کے لیے آرہے ہیں تو that is a journey of success and progress آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ اچیو نہیں کر پائیں اور اگر آپ success اور progress کے پیچھے بھاگیں گے تو you can achieve اور پیسہ تو definitely آئے جائے گا بلکل سر بہت خوبصورت بات کہ آپ نے کہ اگر آپ success اور progress کے بارے میں سوچیں گے اس کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی بہت شکریہ سر تینکیو اور اب ہم یہاں لیں گے چھوٹی سے بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید گفتگو آپ سے کریں گے اور بچوں کے بارے میں مزید بات کریں گے اور ویکیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے موسیقی 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 ہمیں گائید کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ رزوار ہم بلاتے ہیں ان کو اس سلام علیکم اور آپ بتائیے بہت خوبصورت کلر پہنا ہے آپ نے سائرہ آج موسم کتنا پیارا ہے اور پھر فلورلز سائرہ مجھے بتائیے آپ ماشاء اللہ آج بھی میں نے سائرہ کہی ڈریس پہنا ہے سائرہ ٹالی ہے بہت بھی خوبصورت برینڈ رن کر رہی ہے اور آج مجھے سائرہ نے کہا کہ بھائی سمہرہ ہمیں بات کرنی چاہیے سمرز پہ کیونکہ سمر کلرز جو رہتے ہیں وہ بڑی سودھنگ ہوتے ہیں بڑی ریفریشنگ ہوتے ہیں جیسے کہ آج انہوں نے بڑا پیارا سا فلورل سا پہنا ہوئے اور بہت ان ہے یہ سٹائل تو میں جانا چاہوں گے کہ سائرہ سے کیونکہ سائرہ جو بہت سارے ہمارے لئے کپڑے بھی لائنی ہیں بہت سارے ہمارے لئے کلیکشن لائنی ہیں جس کو دیکھ کے آپ کا دل چاہے گا کہ میں بھی لے لوں یہ بھی لے لوں فلا بھی لے لوں تو سائرہ مجھے توڑا سا گائیڈ کیجئے کہ کلرز کے بارے میں کچھ ڈاک بھی دیکھ رہی ہوں میں یہاں پہ کچھ لائٹ بھی ہیں یہاں پہ کچھ لائیں یہاں پہ کچھ لائے اور آپ اس کو رسوٹ ویر بھی کہہ سکتے ہیں آج کل جیسے ابھی وکیشن کا سیزن آنے والا ہے لوگ نوردن ایریز میں جاتے ہیں ہیلی ایریز جاتے ہیں اور ابراہد جاتے ہیں تو سی سائیڈ اور یہ سب کلر بہت چل رہا ہے فلیر کے ساتھ ڈریسز ہوتے ہیں فلوئی سابرک ہوتا ہے بہت ایری بھی ہے پھر کٹس ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ چیزی بھی ہے 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 یہ سارے لولی پرنس ہیں دیکھیں اس میں ہمیں باتر فلای موٹیو ہے تو اس کے ساتھ نیک لائن پہ کٹس کے ساتھ یہاں پہ سییوز میں بھی تھوڑا سا کٹ ہے تو یہاں پہ مادرس درسز جو لوگوں کو وکیشن ویر میں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ اوہر ویز تو پہ کب آپ سمتیم بہت بہت دیپ نیکس کے آجاتے ہیں دیپ نیکس کے آجاتے ہیں ویسٹرن اگر برانڈ میں آپ دیکھیں تو ویسپیسیفکلی مید شور کہ پاکستانیوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے موڈس ویکیشن ویر بنایا جائے جو وہ پہن سکیں یہ بھی اس کے ساتھ مچنگ کلچ بھی ہے اور this is ویری پرنٹ جو ہے اس کے لیوز امیزین اور اس کے کچھ میں بھی ہم نے تھوڑا سا یہ ہاں مجھے کٹ بڑا اچھا لگ ہے سٹائل بڑا نیو سا ہے اور بہت اچھا ہے یہ اور مجھے سارا کی یہی بات بہت پرسند ہے کہ سارا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کسٹومر کو کیا چاہیے کیونکہ پاکستان میں دیفنیٹلی سارا کی بات بلکل سا ہی ہے کہ ہم تھوڑے سے او واو دیپل کلر میں آپ کو بتاتیوں کہ اس میں ہم نے ایسی کچھ پرسند ہے اور پرنس کے الابا ہم نے ایک اسی کچھ یہ بیلٹ ہے یہ ہے یہ ہم بھی پینھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بیلٹ بھی بنا لیٹھے ہیں ہر ایک بندے کا اپنا style ہے کوئی اس بیلٹ پر کوئی اس بیلٹ پر کوئی کھاں پر تو اس پہ ہمارے پاس صالد بھی ہیں ہمارے پاس نیتس پولکا دوٹ پولکا دوٹ اس پہت بھی اللہ ٹھائم فیوری یہ درستی لیجئے من قبل افرادی یہ اکھر درستی لیجئے لیکن اس کو درستی لیجئے ماشدرہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت اچھا بنایا ہے سچ پتہوں ہاں تو مجھے ان کپڑوں کو دیکھنے اور یہ سٹائلز کو دیکھنے مجھے ایسا لگ رہے ہیں ہم یوروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کوئی ایسا شو کرے ہیں بہت مجھے کی کٹس آپ لائیوار انگریز بھی یہ پہن رہے ہیں پاکستانی بھی مادرس ڈرسز بھی ہیں لانگ ہے لیندھ ہے اس میں دیکھیں یہ فیبرک ہمارے پاس یہ کلے اس کو بیوری فول اس کے لیے سکن اور یہ نیک پہ آگیا اور توری سی فوال ورک گول فوال یہ گلاہیس کا یہ اس کا نیک کا ہمیں پیارا سا بنایا ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ لوگ نا بردے پارٹیز کے لیے پہنے ناوٹ جسٹ ہولیدے بردے پارٹیز اور مجھے سارا کا سیگنیچر سٹائلہ بند چکا ہے یہ بازو پاف سلیوز yes I love پاف سلیوز بہت اچھے لگتے ہیں وہ میں نہیں بھی کر رہا چاہو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاف سلیوز والے چاہیے ہیں ٹھیک ہے پھر smoking ڈیٹیل آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جو smoking ڈیٹیلز ہوتی ہیں الاسٹک سائے الاسٹک کے بارے میں بھی جانا چاہوں گے اور یہ جو healthy لوگ ہوتے ہیں پہن سکتے ہیں اچھے لگتے ہیں زیادہ healthy کو اچھے نہیں لگتے لیکن small medium کو healthy میں مشکل ہوگا اچھا healthy لوگوں کو آپ کیا ریکمند کرو گے کہ زیادہ وہ اپن اچھا healthy لوگوں کے لئے جو cut ہے like this is like straight cut کیکہ umbrayla جو body والا cut ہوتا ہے اور یہ elasticize یہ smart لوگوں پہ اچھا لگتا ہے تو یہ صریعت لوگ جو اگر تھوڑے بلکی ان کو یہ والا لوگ ٹیٹھے گا if they want to because میرے پاس کچھ sometimes client آتے ہیں وہ اچھا large بھی ہوتے ہیں but still they want to wear because دل تو ہر ایک کا ہوتے ہیں تو پھر ان کو میں ایسا cut دیتی ہوں کہ آپ A-line میں کر لیں اور نیچے flares دے دیں لیکن آپ body نہ پہنے جس سے آپ کی waistline prominent ہوگی تو وہ نہ پہنے سارا مجھے بتائیے کچھ ایسے colors بھی ہوتے ہیں جن کے پہنے سے آپ کا weight ٹھوڑا کم لگتا ہے سے سننے میں آیا ہے جی جی دل کلرز پہنے تو آپ کی کیونکہ لگت لگت لگتا ہے آپ کے لگت لگتا ہے لائیت کلرز میں پرامینٹ ہوتے ہیں آپ کا body shape تو اس سے دل کلرز پہنے تو اچھا لگے گا آپ پر اگر ہیل دی لیکن اگر آپ کی طرح سمارٹ ہیں تو وہ ہر دیکھن کی کری everything they can carry everything like this is یہ بہتا ہے جس سے بہتا ہے یہ کیلئے لئے دیٹیلوں کے لئے 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 یہ سوچ ہے اور آپ نے یہی پینا ہے میں نے یہ فلور کے لئے کیونکہ لئے فلور کے لئے فرے پینا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ کلر میں بہت مزی کا لگ رہا ہے سلیم بہت خوبصورا سرہ نے دیزائن کی مئن ہے کیلئے پرنسل چھ کے لئے چھکن وہ میرے فیورٹ سمتھ بھی ہے بیڈا ہے پیور ناری کنی شکل ہے پیورے بیشتر والدین اس میں ملکے ٹوار س诞یم ہے تو یہ اب اچھلی میں آپ بتانا چاہوں گی کہ ان کی پرائیس پوائنٹ بھی بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہوت سیلنگ بھی ہوتے ہیں اچھا میں ایک پھوڑا پرائیس جان سکتے ہیں جی جی چکن فراغ کیونکہ فابرک itself is very expensive یہ پر 5500 کا ہے اور باقی جو شفون فراغس ہے سکتے ہیں کھانی بھی وال میں یہ بہت دیکھا کنیے اب ملکنا کیا ہے اگر آپ دیکھیں کیونکہ اچھا مجھے یہ 4lar گھرس ہے اور 1000 یا کو پھارک چیز ہے یں ک participate یہ بہت لوگ ہے تو بہت دیکھا ہے اچھا میں یہ کچھ ملکا ہے کچھ کچھ ملک شابت ہے مکنی کچھ سکتے ہیں جی ایس تک دیٹھی ہم نے دیئی ہے فیدر کے یہ دیکھیں آپ ذرا یہ بہت کیوٹ سے ہے اور look at the flair بہت مزے کا flair ہے اور بہت کارا کام ہوا ہے اور سلیف دیتیلی it's beautiful it's really beautiful I really want کس کی ڈیٹیلز دکھائی جائیں اور بہت کبھ سورا طریقے سے اس کو جو ہے all the girls and ladies they go crazy about it because we are aajkal global trend بنا ہوا ہے اور یہ مالے کتنے کرتے ہیں اسے بلکوالا this is 3700 روپیز no way yes oh my god oh my god I think I'm gonna buy all of them because this is 3700 yes 3700 جناب اگر آپ کو 3700 میں یعنی 3700 میں آپ کو کچھ مل رہے اور کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو the one I'm wearing this is also 3700 this one also like my price point is very minimal arjaysaam نے بتایا because we try to sale in bulk and ہم کشش کرتے ہیں کہ to کشش کرتے ہیں کشش کرتے ہیں very light beautiful design ہم بازو پہ دیکھ سکتے ہیں سارا کے بہت پیاری پیاری designs ہمارے پاس ہیں ہم اور بھی باتیں کریں گے سارا سے لیکن 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 یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے ہم واپس آئیں گے تو پھر گپتگو ہوگی کشش کرتے ہیں ہم نے بات کر کے آئے تھے ہم سوچ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہم نے کہا کہ بھائی آج بلک پلک ہونا چاہیے اچھا انہم مجھے بتائیے فوراں سے پہلے کہ خوب بہت لگی ہوئی مجھے ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے کیا بنا رہی ہیں کیونکہ ہمارے ٹاپک تھا ہمارے وکیشن سے رہلوینٹ جب زہین میں آتی ہیں تو بچے بھی زہین میں آجاتے ہیں تو بچے جب زہین میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج chicken cheese balls بنا لیتے کیونکہ chicken cheese balls یہ ایسی چیز ہے جو مطلب بچے سے لکے بڑوں تک سپسند ہوتے ہیں اور پلس لیک اور سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو بنا کر ایک سے دو وکس کیلئے وہ فیز پی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے آپ اس کو بنا لے اور آپ اس کو ہائی ٹی میں یا لنچ میں بنا کے بچے کھلا دے یہ آپ کی اپنی پرسنل چوئیس ہے that's really really amazing چلے انم زیادہ مسالہ چاہتے ہیں ہم یوز نہیں کریں گا بلکل ہم بہت مائل مسالہ یوز کریں گے صرف نمک اور کالی مرچ اور اگر تھوڑا سا سپائس لیول چاہیے بلکل ایک کہتے ہیں ہلکا سا پینچ تو آپ تھوڑا سا صرف جو ہے کٹی وی لار مرچے جو ہوتی ہیں ہم بس بلکل مائل سپائسیز رکھیں گے تاکہ ہم بچوں کے پوائنٹ و وی سے بنا رہے تو سپائسیز جو ہونے بلکل مائل اور ساتھ تھوڑا سامنے صرف ایڈ کروں گے اس میں چکن پاوڑر چکن پاوڑر سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چکن چیز پاوڑر میں ریسیپ جو جو فلیور جا 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 میں آپ کے ساتھ دگر آپ کہتی تو کوئک ریسیپی اس کی شیئر کر دی سمپل ہم چکن کا کیما لے گیرے قریبن حاف کیجئے اس میں نمک جائے گا کالی مرچے جائیں گی کٹیوی لال مرچے جائیں گی اور تھوڑا میدہ دو ٹیبل سپون کے قریب ہمارا بائنڈ پوائنٹ ویو سے ہوگا اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد چیز کی آپ چاہیں گے چیز کی آپ چاہیں گے چاہیں گے موزرللہ چیز یا چیز دونوں میں سے کوئی ایک لے سکتے اس کے کیوبز چوٹے چوٹے ہم کٹ کریں گے سمپل بال بنائیں گے اس میں چیز کی سٹفنگ کریں گے انڈا اور بریڈکرمز لگا کے اس کو سائے لیں گے بریڈکرمز بھی آپ لگانا جائیں تو لگا لیں ادھر دن صرف انڈے کے ساتھ بھی آپ اس کو سائے کر سکتے انم آپ جلدی سے بیشتر کام شروع کیجئے ہم آپ کی طرف آتے رہیں گے کھانے پینے کا تو ہم یوکیلی جی شوق یہ میں بہت ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں سالہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اب جن شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں وہ ماشاءاللہ سے آرثر موٹیویشنل سپیکر ہیں ٹرینر ہیں ٹیچر ہیں پاکستان کو انٹرنیشنل لیولز پہ وہ رپریزنٹ بھی کر چکے ہیں رپریزنٹ بھی کر چکے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو انہوں نے سکھایا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب السلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن اللہم محمد اللہ محمد اللہ السلام السلام سمیرا کیسے ہیں آپ کی اتنی لمبی لسٹ ہے کبھی کبھار مجھے ہوتا ہے کہ آپ سے ٹپس لوں کہ اتنا اچھا مطلب کہ آپ جو ہے ہر جس بارے میں بھی آپ سے بات کرنا چاہے آپ کے پاس علم بہت ہوتی ہے تفصیل جو ہے وہ بہت بتاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے بچوں کے بارے میں از ایڈوکیشنیسٹ ہم آپ سب جانا چاہیں گے بچے زائری سی بات آپ کے بھی ہیں جی ماشی اللہ سانا آپ کے بھی بچے ہیں بلکب بلکب ہم آپ کے بچے بھی بات کریں گے لیکن مجھے بتائیے کہ اگر آپ دیکھیں تو بچوں کی جو ایک گرومنگ ہوتی ہے اسکول میں ہوتی ہے اور جو ویکیشن سے آجاتی ہیں تو وہ تیچر کر رہا ہوتا ہے اس کے تربیت کر رہا ہوتا ہے اس پر ڈیفرنس کتنا آجاتا ہے سب سے پہلے بڑی خوشی کی بات ہے چھوٹیاں آرہی ہیں سب سے بڑی بات ہمیں بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی چھوٹیاں آرہی ہوتی بچوں کے لئے سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ آپ دیکھیں سیٹرڈے سنڈیز ہوتے ہیں یا جب یہ تین ماہ کی چھوٹیاں یا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ماہ کی ہوں گی اس میں ہوتی ہیں ڈیفرنیٹلی اس میں یہ بڑی اچھی اپرشی اپرشنیٹی ہے پیڈنٹس کے پاس بچے بلکل ٹی وی سامنے یا موبائل کے سامنے نہ اس کا وقت گزارے اس کو مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالف رکھیں اس کو انجوائی کرنا سکھائیں اس کو ہیپی نس سکھائیں اس کو سکھائیں کہ آپ نے رشتہ دار سے کیسے بات کرنی ہے آپ نے اپنا کونفیڈنس کیسے بیلڈ کرنا مختلف قسم کے جو سمر کیمپس اسی لئے اگر آپ نے بچوں کی گروبی کرنی ہے تو ان کو نئے لوگوں سے ملائیں دوسر نمبر پہ ان کو جو اسٹوریکل پلیسز ہیں وہاں لے کے جائیں اور وہاں اس کو جانے سے پہلے ان کو کچھ یوٹیوب پہ یا ان کو کچھ ریلیمنٹ چیزیں دکھائیں تاکہ ان کے mind میں کچھ فائلز بننی شروع ہو جائیں کیونکہ سمیلا جب آپ کسی چیز کی سٹیڈی کر کے آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ چیزیں نظر آتی پھر چیزیں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ بچہ سوال پوچھتا ہے سندیب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وہ انہوں نے کہا کہ آپ بچے کو انکوریج کریں پوچھنے پر اور ہمارا کیونکہ وہ نظام تھوڑا اُلٹ ہے ہمارے اگر ٹیچرز اگر سے قویسٹن کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سنو اور تم جواب دو تو مجھے سوال نہ کرو جبکہ یہ اُلٹ ہونا چاہیے جو ٹیچرز ہیں ان کو جواب دینے چاہیے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پوچھنے چاہیے ان کو جتنا بھی اگر میں سوال کروں گا تو مجھے ڈانٹیں گے یا مجھے اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ سوال نہیں پوچھتے اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے تھوٹس ہیں انہیں کلیریٹی نہیں آ پاتی اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کانفرنس لیک کر جاتے کانفرنس لیک کرے گا کیونکہ وہ پھر کہیں بھی جائے گا وہ سوال پوچھنے سے گھرائے گا کیونکہ تمام جو سٹورنٹس ہمیں پڑھ رہے ہیں انہوں نے زندگی میں جوب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے تو اگر وہ سوال نہیں کریں گے ان کی اگر عادت نہیں بنی ہوگی سوال کرنے کی تو ان کا کانفرنس لیک کرے گا اور وہ زندگی میں بہت بڑے مقام حاصل نہیں کر پائیں گے یہاں پہ آپ نے بات کی کہ بچوں کو بچوں نے جوب کرنی انہیں اپنا چوز کرنا ہے بچپن سے ہمیں ان کو تھوڑا بتا دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال سے بچپن میں ان کو بچپن کی ہی باتیں دکھانی چاہیے اور بتانی چاہیے بڑی زندگی پڑی ہے دیکھیں آپ نے 20 سال کے بعد آپ نے پروفیشنل لائف میں آنا ہے پھر ساری زندگی آپ کو فکر موش ہے پھر شادی کے مسائل ہے پھر پلوٹ لینا ہے پھر گھر لینا ہے پھر کسٹے دینا ہے کمیٹیاں دینا ہے بچے کو بزنس اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا تو ضرور چاہیے لیکن آپ اس کو اس کی ایج ہے اس کی ایج اس کو آپ سپورٹ کروائیں ٹھیک ہے پفیکٹ آپ نے ultimately unconsciously آپ اس کی ٹیم بیلڈنگ کر رہے ہیں جب آپ سپورٹ کریں گے کرکٹ کھیلیں گے فوٹبال کھیلیں گے تو آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا آئے گا آپ کو ریلیشن بیلڈنگ آئے گی آپ کو جب وہ سمان لے کے آتے ہیں فوٹبال یا ٹیپ یا بیٹ یا بال لے کے آتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس سے کیسے چیز لینی ہے اور ہم نے ٹیم پر کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ultimately تو بزنس اور آپ کو جوب کے لیے کیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو انکانشس کریں اس کو مختلف سکولر سے ملوائیں لائبرریز میں لے کے جائیں آپ ان کو فیشن شوز میں لے کے جائیں مختلف آپ جتنا زیادہ ان کی فائل مختلف بنا سکتے ہیں ان کی مائنڈ میں وہ بناتے رہے ہیں بچے کو گھر میں کہتنا کریں بچے کو آپ دنیا گھمائیں اور بچے کو وہاں پر لے کے جائیں جہاں آپ جا رہے ہیں دیکھیں آپ کی لائف میں جتنی انجوائیمنٹ آئے گی آپ کا سٹریس اور فرسٹریشن کم ہوتی رہے گی اگر آپ ہر وقت یہ نیوز چینل پر حالات حراب ہیں اگر آپ نظر ان پر رکھیں گے آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے آپ کو بتائیں جو سائیکولوجیس کے پاس آج کار لوگ جا رہے ہیں جو سائیکولوجیس سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ اخبار پڑنی چھوڑ دیں اور نیوز پڑنی چھوڑ دیں آپ بلد پیشہ نیچے آجائے گا اچھے میں آپ کے بارے میں بھی بات کہنا چاہوں گی ماشاءاللہ سے آپ کا تعلق رہا ہے اشفاق احمد صاحب سے بھی رہا ہے تو آپ تربیت بڑے بڑے لوگوں میں ہوئی ہوئی ہے تو میں وہ بھی جانا چاہوں گی کہ بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا امپیکٹ آپ کے ساتھ سمیرہ میری دو تین ملاقات ہوئی ہیں شفاق صاحب کے ساتھ اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اگر تین ملاقات میری نہ ہوئی ہوتی آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا وہ اتنا زبردست ان کا عورہ تھا اور شفقت تھی اور محبت تھی لیکن لوگ سمیرہ تقریروں سے اور لیکچر سے اور ہدایات سے نہیں سیکھتے ایسا ہے لوگ رویہ سے سیکھتے اب جب ہم گھر جایا کرتے تھے وہ ہمیں کھانا کھلاتے رویہ دیکھتے تھے پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو نہ کہ آپ صرف تقریر کریں اور تقریر میں خدا سے ڈرائیں اور آپ قبر کا عذاب بتائیں اور قبر میں بتائیں کہ آپ کے سامپ آ جائیں گے آپ کو اتنی سزائیں ہوں گی تو سزاؤوں سے علاوہ جو ان کا طریقہ کار تھے خدا سے محبت کرواتے تھے اسی لئے ابھی جتنے بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ چھوٹیاں آرہی ہیں اس میں بچے ان کے پاس لے جائیں بزرگوں سے ملوائیں تاکہ ان کا جو عورہ ہے ان کے اندر شامل ہو جائیں جب بھی آپ اچھی پرسنیلٹی کے پاس بیٹھیں ان کا عورہ اتنا پوزیٹیو ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی بھی اثر کرنا شروع کر لیتا ہے اب غور کریں آپ کسی نیگٹیو شخص کے پاس بیٹھیں ابھی اس نے بولا نہیں ہوتا لیکن آپ کو نیگٹیو وائبز آنی شروع آپ دل نہیں کارتے بیٹھیں جب پوزیٹیو لوگوں کے پاس بیٹھیں جو امیر کی بات کرتے ہیں جو ڈیویلپنٹ کی بات کریں جو ڈیویڈی کی بات کریں ایسے لوگوں کو بیٹھانا بیٹھانا چاہیے بچوں کو ماشااللہ سی اور وہ جو ایک طریقہ ہے جو آپ میں دیکھتی ہوں کہ ماشااللہ سی ماشااللہ آپ کے لہجے رویے میں جانا چاہوں گے بچے تین سال کے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تکنولوجی نے ہمارے بچوں پر ہمارے ملتا تھا میں ایک ماہ چھوٹیاں کروں گا پہلے کام کریں پہلے کام بات ہمارے بات چکھوٹیاں شیئے پہلے ہمارے ہمارے کام چکیں کام چکیں کام چکیں کام دائیں بات ہمارے چکم کام چکم 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 بات بہر بورنگ کام لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں نا وہ انٹرسٹنگ اسائیمنٹس ہیں سٹوڈنٹس کو ان کو کہیں کہ آپ منارے پاکستان جائیں وہاں کی فوٹو سیشن کریں اور وہاں پہ جو آپ نے سیکھا ہے آپ اس کی ایک ویڈیو بنا کے لے کے اب جیسے ہمارے تاریخی مقام پہ وہ ایک شاہی حمام ہے بہت ہسٹوریکل ہے بہت کام لوگوں کو بتایا میں چاہتا ہوں کہ ایسی اسائیمنٹ بھیجائیں کہ وہاں جائیں چار سٹوڈنٹس اکٹھے ہو کے جو سیکھیں اسے پہ کچھ ایک نوٹ لکھے لے کے کلیسے ہاں اچھا ہوا ہے بھی جو ٹھوڑی کان ہے ہمارے پاس کتنا خوبصورت ہے اتنا رجل ہے ہاں آپ سے مزید باتیں کریں گے اب سارا سے بھی جانیں گے بچپن بھی ہم دسکس کریں گے بہت سارے باتیں بے ہماری رہتے ہیں لیکن یہاں پہ بکت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا موسیقی 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 ابھی سر بھی ہمیں کہہ رہے تھے اور سارا بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمیں کھانے کو کب ملے گی ہے بس اور ہرڈلی 6-8 منٹس میں جو ہے یہ فرائے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو سرک کریں گے آپ اس کو کچھپ کے ساتھ enjoy کر سکتے ہیں یا پھر آپ مایو کی کوئی tip بنایاں مایو اور ہری چٹنی کے ساتھ بھی ہم کھا سکتے ہیں exactly آپ نے اپنی پرسنل چوائز ہے اور آپ اس کو اس کے ساتھ enjoy کر سکتے ہیں اچھا بچوں کیلئے یہ کتنا ہیل دی ہے اچھا بہت ہیل دی ہے اچھا اس کا ایک اور سب سے جو اچھی چیز ہے کہ آپ اگر اس کو deep fry یا shallow fry نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو air fry بھی کر سکتے ہیں اور بیک بھی کر سکتے ہیں that is very healthy آپ بس ہلکا سکو سپری کریں گے oil کا سپری کر لیں یا ہلکا سا brush سے گریز کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے اون میں بیک کر لیں یا air fry کر لیں تو وہ آپ کا healthy point of verse سے بھی ہو جائے گا بلکل بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز کی جیسے میں نے آپ کو option بتائی تھی آپ جو ہے اس کے اندر چیز بھی ایڈ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جب بھی چیز بال کولنا ہے تو اس میں سے چیز ملت ہو کے باہر ہے کیونکہ چیز اپنے آپ میں بہت بہت خلدی چیز ہے تو آپ اس کو بھی کھلا سکتے ہیں پس بچوں کے لئے جب آپ یہ بنا رہے ہو چیز بال تو آپ اس کے اندر کوئی بھی ویڈیٹیبل جیسے کہ کیپسی کم ہو گیا کیابیج ہو گئی یا مشروب یا کونز بھی آپ اس اندر head on کر سکتے ہیں بہت ہی ہلتی ہمیں آج جیسے بھی دی ہے انم نے چلے انم ہم بہت بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں بلکل لیکن ابھی جو ہم دسکشن کر رہے تھے بچوں کے بارے میں ان کی ترپیت کے بارے میں وکیشن کے بارے میں اور ہم بک کے بارے میں بہت تنگ تھے میں سر اور اس سارا بہت کچھ تھی کہ بھائی انہیں تو ہم بک کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا یہ پڑاکو بچی ہے پڑاکو بچی ہے میں بچوں کو بھی کہتے ہیں جسے سر نے کہ ٹھیک ہے بچپن میں نہیں لیکن ایک ڈریکشن ہونی چاہیے بلکل ایسا ہے بچوں کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بتانا وہ ایساسے ذمیداری ہونا چاہیے اور ان کو لائف سکل سکھانے چاہیے جیسے بزار بیجنا چیزیں بارگنگ کرنا تھوڑا سا بیلے تو بچے کہتے ہیں ماما اس میں تو بڑی شرم آتی بارگنگ کرنے میں لیکن میں نے کہتے ہیں کہ اسی سکل ہے یہ سکل ہے یہ سکل ہے یہ سکل ہے اور پھر آپ لوگ کو جیسے گیمز انہوں نے کہا گیمز ایک اچھا ہے کہ اس میں کمپٹیشن اپنی باری لینا سروائیول کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچے کیونکہ جب لائیف میں جائیں گے آگے بولنا پڑتا ہے اپنی باری لینی پڑتی ہے ببکل سروائیول کرنے کے لئے کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے اور پھر ایک بڑی بات جو سپورٹس میں سکھائی جاتی ہے وہ ہارنا آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے آج کل آپ دیکھو میں اتی نیوز سن رہی ہوں سو ساید کر رہے ہیں بچے سکول میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی کسی نے کیسے ٹھوڑا سا ڈانٹ دیا ہے یا کوئی گرام میں اچھے نمبر نہیں آیا ہے تو سو سائید تو یہ جو گیمز ہے اس میں اگر آپ ہار جاتے ہیں یا آپ کو ہارنا بھی سکھاتا ہے ببکل تو ٹھوڑا آپ لائیف سکرٹ میں آپ لے تو یہ لائیف سکرز میرے خیال میں بہت ضروری ہوتی ہے سارا کے پوائنٹ سے آتے ہیں صرف اسی بارے میں ہم بات کریں گے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہومورک کے بجائے اپنی بیٹی کو کراٹے سکھایا جا سکھایا ہے میں نے تو اپنی بیٹی کو کراٹے سکھایا ہے لڑکیوں کے لیے ایک تو ہر لڑکی کے بیگ میں سپری ہونا چاہیے سیفٹی سپری ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ خدا نہ ہاستا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس کے اندر کانفیڈنس رہتا ہے اس کے اندر خوف ہوتا ہے چار پانچ اگر لڑکے دیکھے اگر کسی نے ہوتنگ کر لیا تو لڑکی میں آف پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے پتا نہیں بولی کریں گے یا مجھے پتا نہیں کہیں ہاتھ نہ لگا دیں یا مجھے کہیں غلط حرکت نہ کر دیں تو سپری بہت ضروری ہے ہر لڑکی کے بیگ میں سپری ہو اچھا کراٹے جب وہ سیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک سیلف ڈیفنس آجاتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے پکڑا بھی ہے تو اس وقت فوراں سے میں نے کیا کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ میں جو درخواست کرتا ہوں میں پیرنٹ سے سمجھائیں بچوں کو کیا کرنا چاہیے وہ کرنا شروع کر دیں میں بچپن سے سویمنگ کرتا ہوں میری بیٹیوں کو بھی شوق ہے سویمنگ کرنے کا وہ چھوٹی ہوتی کی میں ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا خود بھی سویمنگ کرتا تھا اب وہ اپنی ماں کے ساتھ جاتی ہیں سویمنگ کرنے کے لئے کیونکہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اب خود کر کے لئے جسے میں نماز پڑھتا ہوں تو میں پرسو نوٹ کر رہا تھا جیسے شہدون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہم انگلی کھڑی کرتے ہیں میری بیٹی بھی ساتھ کر رہی تھی حالانکہ میں نے اس کو نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو یا تم اس طرح سے عبادت کرو وہ دیکھتی ہے آپ نے جو کرنا ہے آپ سپورٹس کرنا چاہتے ہیں آپ سویمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ بک ریڈی کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے آپ خود کرنا شروع کریں ایسا ہے بالکل ہے یہ عادت پڑ گئی ہے اب یہ مشکل ہے ان کو باز کرنا اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گیم کو جو موبائل ہے اس کو کنیکٹ کر دیں LCD کے ساتھ اس میں دو فائدہ ہوں گے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ سب کو پتا ہوگا کہ کیا کر رہا ہے بچہ کوئی مستانی ہے وہ گیم کھیلے ایک ڈیٹھ گھنٹا آپ اس کا رکھ دیں اس پہ آپ بہت زیادہ فرسٹریشن نہ لے اس کو سٹریس نہ کریں اس کو کھیل لیں دیں اچھا فائدہ ہی ہوگا کہ وہ جو آنکھ سے سکرین دور ہوگی تو وہ آرام سے وہ گیم کھیل سکے گا اچھا وہ جب گیم کھیلے گا تو سب کو پتا بھی چل رہا ہے اچھا دوسری بات ایک اور بڑی پرولم جو چل رہی ہے جو بچے جب موبائل یوز کرتے ہیں تو وہ اس طرح یوز کرتے ہیں آگے آنے والے وقت میں سپائنل کارڈ کے اشیوز بہت آنے والے ہیں جب وہ بچہ اگر بیٹھ پہ بیٹھا ہے اگر ٹی بی کے ساتھ موبائل کنیک کر کے گیم کھیل رہا ہے تو یہ طریقہ بدل لیں کیونکہ آپ منہ کریں گے تو بچہ منہ نہیں ہوا کیونکہ اس کو بہت عادل پڑھ گی اس بات کی پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا وہ آہستہ 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 اس کو کم کرتا رہے گا جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں نہیں کرنا بچے پھر ضرور کرتے ہیں اس کو سکرین کے ساتھ بچوں کو ایکسٹر کرکل اور ایکٹویٹیس میں انوال کرنا چاہئے انہیں بتانا چاہئے کہ فیزیکل فٹنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوئے آپ کے لئے اور میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے پاکستان میں ہم گیمز کا رجحان دیکھتے ہیں فیزیکل گیمز کا وہ بہت کم ہوتا جا رہے ہیں بچے they are not very interested to party پہلے ماں کہتی ہوتی تھی کہ بیٹا گھر آکے کھانا کھالو آپ کہتے ہیں کہ باہر نکلو میں اسپیشلی ہم لوگ اب سزا کی طرح ہوتا ہے بچوں کو کہنا شام کو ڈیلی سائیکلنگ ضرور کرنی ہے اور ان کے لئے بچپس نے یہی دیکھا کہ ہمارے گھر کے بلکل کریب تھی گراؤنٹ میں 9-10 پجے چلا جاتا ٹرکٹ کھینے کے لئے شام تک ہم رہتے تھے میری امی پیچھے سے کسی بچے کو بھیجتی تھی یا خود آتی تھی کہ بیٹا کھانا تو کھا جاؤ آپ کی ماں کہتی کہ خدا کا نام ہے یہ بیٹ کو چھوڑو یہ سوفے سے نکلو اور باہر جائے تو بچہ نہیں نکلے گا بچہ نہیں نکلے گا بچہ نہیں نکلے گا آپ کوشش کریں جب آپ نے بچوں کے ساتھ گزارنا ہے تو آپ اس کو پارک میں لے جائیں چھوٹے جس جھولے لگے بشک وہ ہی لے لے یا آپ اس کو کسی باہر لے جائیں جگہ پر کسی ایسی واک کروالے اس کو موچ کر لیں کوشش کریں گھر سے وہ باہر رہے تک ایک تو فرش شیئر ملے پر اس کی جو چلے گا تو اس کی ہڈیاں اور اس کی جسم وہ بھی حرکت میں آتا رہے گا اور اب یہ سمہ وکیشن جس میں آپ یہ چیز کروا سکتے ہیں ورنہ تو آپ کا پڑھائی کا آج کر پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو سمہ وکیشن میں ہمیں کوشش کرنے چاہے کہ بچوں کو لے جائیں بلکل ایسا سارا کی بات کو بھی یہ بات بھی میں کروں گی کہ ماں باپ جو ہیں وہ خود اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہوتے ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو بچے بھی پھر ماں باپ جیسے بنتے ہیں جو بچوں میں فون کی عادت ہیں وہ ماں باپ ڈیویلپ کرتے ہیں ماں باپ فون ڈیوز کر رہے ہیں وہ بچے کو دیتے ہیں اس کو کارٹون لگا کے دے دو ماں باپ کی بھی تربیت ہونی چاہیے میرے پاس تو جو بھی پیرنٹس آتے ہیں کانسلنگ کے لیے وہ کہتے ہیں میرا بچہ بڑا بتمیر ہے میرا بڑا بچہ ہارش ہے انگری ہے کانسلنگ ہے نے تین اعادتیں آپ کے اندر موجود ہیں تو ٹھین ملتے ہیں میں اس بچے کے سامنے آپ کی عزت رکھنا چاہ رہا تھا اس لیے میں اس کے سامنے یہ بات نہیں کی آپ کے رویے سے مجھے اندازہ ہرہا ہے یہ تین اعادتیں آپ کے اندر موجود ہیں بلکل بچہ آنکھ سے سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پیرنٹس میرے کر رہے ہیں وہ ویسے کرنا شروع کر رہے ہیں وہ کان سے نہیں سیکھتا اسی لئے آپ دیکھیں جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ کتاب سے جس لوگوں نے کتاب پڑھی ہے وہ آنکھ سے پڑھی ہے نا آنکھ سے انسان کی جو لرننگ ہے اور ڈیولپنٹ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے بلکل ایسا ہے وہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں بجائے اس کے ان کو چھتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کچھ دلیور کریں ایک اور بات میں کہہ دوں آپ کو جو مائے میرے باست آتی ہیں بچہ لے کے میرے بچہ اگریشن میں بہت ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کتنی کول ڈرنکس پیتا ہے روزانہ ان کی لیتے ہیں اور جو جنک فوڈز ہیں وہ کتنا کھاتا ہے کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں ہماری نیچر ویسی بنی شروع ہو جاتی ہے صحیح ہے اگر سام کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے سور کا حرام قرار دیا گیا ہے اسی لئے دیا گیا ہے کہ ان کی عادات آپ کے اندر نہ آجائیں کیا بات کرتے ہیں؟ جو کھاتے ہیں ہم معصوم معصوم سے جانور کھاتے ہیں بکرا ہے مرگی ہے اور وہ دیکھنے بھی بہتی پیارے ہوتے ہیں وہ خامفل نہیں ہوتے اسی لئے منا کیا گیا ہے یہ خونخواد جانوروں سے کہ آپ کی نیچر ہے اس جیسی بنی ہو جائے جب یہ کولڈ رنگز پیتے رہیں گے اور جو جنگ فود کھاتے رہیں گے اور جو مسائلے دار پرائیسز اور جو آج کل ویڈیو گیمز یا اس طرح جو پی ایس پی وغیرہ پہ بھی ہیں وہ بھی ذرا اگریسیو کی طرح جیسے پب جی ہے اس میں بہت زیادہ اگریشن اور لاؤس آف یورپیشن ایسی چیزیں ہیں تو وہ بچہ جو سیکھ رہا ہوتا ہے وہی اور وہ سپیڈ بھی ہے بہت زیادہ مزاج میں تیزی آجاتی ہے مزاج میں بھی تیزی آجاتی ہے وہ سے سلو چیزیں اچھی نہیں لگتی سلو میوزک اچھا نہیں لگتا سم ٹائمز ہم لوگ جیسے گاڑی میں کبھی جا رہے ہوتے ڈرائیو کر رہے ہوتے کوئی پرانے گانے زمانے کا لگاؤنا دس سال پہلے کا بھی گانا ہم بڑے بچے کہتے ہیں یہ کتنا لمبا گانا ہے مطبع وہ اتنا stay نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبا ہے آج کل کا گانا تو جلدی سے ہتم ہو جاتا ہے یہ کیا اتنی لمبی لیکن یہاں پہ ہم بچوں کے بارے میں اور بھی بات کریں گے کھانے کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن یہ سٹوری سے بے کے بعد مرنی ملکے ویلکم بیک اور ہمارے دیکھ رہے ہاں پہ کھانا ہمارے سامنے ہیں اور ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں تو کیا کیا جائے بلکل کھایا جائے جو ہے ہماری چیز بولز ہم کھانا سب کرتے ہیں جیسے ہم نے بچوں پہ بات کی بچوں کے وکیشن کے بارے میں بات کی تو یہ specifically chicken چیز بولز ہیں چھیکن چیز بالز ہے اور ہم نے جانتے ہیں کہ آپ کیسا ہوں کہ آپ کیا شکریہ کیا ہے شکریہ شکریہ آپ نے اپنے باتیں کروایا ہے کہ پھوک لگتے ہیں اب بانکہ جو ہمارے ہوگا ہے بلکل جی چکن is a good source of protein یہ ہے شکریہ جی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے جو ہے میٹ کی چوئیس چینج کر کے آپ اسے اندر سی فوڈ بھی جو ہے وہ بھی ایڈ آن کسکتے ہیں جیسے کہ پرونز کا اگر آپ چاہیں یا فش کو آپ چاہیں تو اس کا بھی کیمہ جو ہے کروا کر تو آپ اس ایزیلی جو ہے اس کے چیز بانس جو ہے منا سکتے ہیں ایسا کہ فش بہت ہلی چوئیس ہے لیکن ورنہ بچے ویسے نہیں کھاتے تو اس طرح کھانے اس طرح ان کو ایک تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کھا کیا رہے ہیں یا اس کا flavor ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ ان کو فش کی انٹیک دے رہے ہیں تو لیکن وہ ایک اچھا ہے انا ایک اور clarification دے دیں کہ فش کہتے ہیں کہ گرمیوں میں نہیں کھاتے ہالکہ میں دنیا میں موک کرتا ہوں بلکل ایسا نہیں ہے کہ آپ گرمیوں میں نہیں کھاتے لیکن کوئی بھی چیز نہ گوڈ پورشن اگر آپ کھائیں تو وہ آپ کی بھی انہالی بلکل بھی نہیں ہوگا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے ہر چیز جو ہے وہ بیسکلی ایک اچھے خاصے پوشن میں کھانی شاہی ہے اچھا وکیشن کے بارے میں بتائیے انا ہم سارا سے بھی بوچھا چاہوں گے کہ آپ کی کیا روٹین ہے گھر میں کیونکہ آپ دنوں کے تو بچے ہیں تو کس طرح سے وہ روٹین چینج ہوتی ہے بچوں کے سکیجول کے حساب سے آپ کیسے سے منیج کرتے ہیں کہ آپ کے تو کام نہیں رکھتے آپ کو تو چھٹیا نہیں ہوتے جی بالکل بلکل ایسا ہے کہ نانو کے گھر کتنی در جانا ہے اور جو نورڈن ایریاز ہیں پہاڑوں پہاں اس طرح کی پلانکل ہوگی ہیں ایک تو لاہور میں گھرمی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے جب لاہور میں گھرمی ہوتی ہے تو آپ کا بیسی نیشل دل کرتا ہے کہ آپ کھتنے در کے لئے لیکن میں ایک ساتھ ساتھ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان میں ماری کے علاوہ بھی علاقے موجود ہیں ماری کی جانت چھوڑ دے لہور اچھا ہوتی ہے لہور اچھا ہوتی ہے اور پہلے بھی ہوتی ہے لیکن میں چاہتا ہوتی ہے آپ گوادر جائیں جو مختلف ہیں گوادر بڑا ایک اچھا ہے جب آپ گوادر جائیں ہیں تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل لوگ آتی ہیں آپ ایسا محسوس ہوتی ہے کہ آپ دبائی میں باک کر رہے ہیں سمندر کا کنارہ ایک بیچ ہے تو ایسی بھی جگہیں اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھا چاہوں گی کہ وکیشن میں ہم نے بات کی کہ بچوں کی ایکٹویٹی ہونی چاہیے لیکن پڑھائی کس طرح سے کروائیں وہ ایک سکیچول کیسے سیٹ کریں کہ پڑھیں بھی تاکہ جب واپس سکول جائیں تو یہ ہی نہ ہو کہ بھائی دل ہی نہ کرے پڑھیں گا دسپلین لائف تو ہونی چاہیے ہر چیز کا پوزشن ہونا چاہیے تو آپ اپنے بچوں میں وہ کیسے ڈسپلین جائیں میں انہیں یہ تھوڑا سا ڈسپلین جائیں کہ اس کے علاوہ ساری روٹین ہوتی ہے کہ آپ نے سپورٹس بھی کرنے جانا ہے سویمنگ بھی جاتا ہے بیٹا اب یہ ایلوز میں تو جم بھی کرنے جاتا ہے اور بیٹی کو بھی سویمنگ اور سائیکلنگ کرنی ہے مطبع یہ پورا انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اس اس ٹائم پر آپ نے جانا ہے کاری صاحب نے بھی آنا ہے مطبع ہر چیز کی اپنی روٹین ہے بیالنس ہوتا ہے اس کے علاوہ آؤٹنگ پر بھی لے کر جاتا ہے بچوں کو مطبع یہ کہ آپ کو ہر چیز ایکس پوزشن ان کو دینا ہے اگر اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ہم دیفنیٹلی کہتے ہیں کہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضروری ملو یا میں ان کے فرینڈ کے ساتھ بھی ہمیں کام گئی کر رہے ہیں تو ان کو انگیج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو وکیشن ہوتے ہیں اس میں میں پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ اب بچوں پر ایدوکیشن میں ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے گریٹس کا اپلاس چاہیے اپلاس چاہیے اپلاس چاہیے اپلاس چاہیے لیکن اب بچے بچے کو 90% سے اوپر آنے چاہیے ماں کا خیاملات اپنے چاہیے اپنے چاہیے تاکھر شکتے ہیں اپنے چاہیے اپنے چاہے اپنے چاہے اس پر ایدوکی اپنے چاہیے بلکہ کچھ سکسس دیکھنے چاہیے جو آپ پاکستان اپنے چاہیے لیکن یہ بات آپ نے بلکل تھی کیا ہے اب بچے اور میرے اس میں یہ کہتے ہیں میں کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے گریڈز ہے اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ جو STUDENTS گریڈز میں زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ کتاب میں زیادہ خوبے رہتے ہیں یہ بات ہے لیکن میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں میں بہت اچھی ستوڈنٹ تھی میں سب سے اچھی ستوڈنٹ تھی اور میں سب سے اچھی ستوڈنٹ تھی اور میں سچ میں بتاتا ہوں کہ جو ایک ذمہ داری کا احساس ہے وہ مجھے تب بھی آیا کہ جب تیچر چھٹی پہ ہوتے تھی وہ مجھے گیتی تھی کہ تم کلاس رپیسنٹ ہے تمہیں جو ہے وہ پوری کلاس کو سمحالنا ہے دیکھنا ہے اور جب واپس آتی تھی تو ہمیں وہ چیز کو جو تیچر ہمیں سمجھا کر جاتی تھی اور بہت ساری ہم اپنے کلاس میں پریکٹس کر رہے تھے تیچر بننے کی دکلے تیچر بننے کی میری خیال میں وہ چیز بھی ہم سمجھ کے پڑھتے تھے ہم سمجھ کے پڑھتے تھے اور جب سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے تب پھر کچھ یاد ہی نہیں ہوتا اچھا میں آپ کو اس میں یاد کرنا چاہوں گے کہ آج کل کمپٹیشن کا اتنا زیادہ دور ہے کہ وہ جب پہلے والی اگزامپلز لوگ دیتے کہ بھئی وہ گریڈ بھی نہیں تھے ان کے وہ بن گھتے آج کل مجھے لگتا کہ یہ مشکل ہے اور آج کل بچے سوشال ورک بھی کر رہے ہیں آج کل بچوں نے اپنی اپنی انجیوز بنایا میرا بیٹے کی بھی ایک انجیو ہے ہم بھی اس میں contribute کرتے ہیں اپنے بوتیک کی طرف سے بھی اس کے علاوہ ہم لوگ انوارمنٹ کے لئے سمارک فری کمپینز چلتی ہیں الخدمت اور اخوات ان کے ساتھ ابھی فلد ہوا تھا تو یہ ساری اکٹویٹیز آج کل مجھے لگتا ہے بچوں پہ پر پریشر زیادہ لیکن مجھے لگتا کہ ان کو یہ awareness زیادہ مل رہی ہے زرہ social involvement ان کی زیادہ ہے ہمارے زمان میں مجھے نہیں لگتا کہ میں جب اس college time میں تھی تو ہم لوگ یہ کام کرتے تھے لیکن ابھی بہت اچھا ہو گیا ہے میں اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں community work لازمی کرو انٹرنشپس کرو تاکہ تم لوگ کو life skills آئیں بلکل ایسا ہے اچھا سر میں آپ سے بھی ایک question دعا دیں لیکن ٹائم ہے لیکن ہم بہت سا چاہیں گے اس کو دیکھیں اس کی ایمپورٹنس کے بارے میں بتائیے میں یہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ بچوں پر بہت پریشر ڈال دیا جاتا ہے اس پریشر کو کسا زہان نس کیا جاتا ہے اچھا بیسے ایک حرورد یونیورسٹی میں ایک رسیرش ہوئی تھی انہوں نے یہ رسیرش سے یہ بات ثابت کی کہ اگر کوئی جو کسی پڑھ رہے آپ کی گریڈ زیادہ لٹ کنیر میں وہ دیکھے ہیں اس کا دیکھیں اور جس نے چیاریس بہت کنیر خورو long انہوں نے چیاریس کی مدقیا چاہشتغہ لیکن انہوں نے بڑے بڑے مقام بنے ہیں وہ بہتے ہیں لہ deepانہ انہوں نے یہ حیرت سے یہ ثابتت کی اگر کوئی جو کسی چ privranے انہوں نے تگفہنوں pent Ihr لمحبہ جو دیان ہے وہ پڑھائی سے اور ایکسٹریک کرکل ایکٹیوٹی سے اور پڑھائی سے پڑھا ہٹ جاتا ہے اور وہ زیادہ ڈیٹنگ پہ اور زیادہ میں زیادہ اچھا لگنا چاہیے تمہا ہی دوسری کس کے ساتھ ہے تم اس کے ساتھ ہو وہ اس کے ساتھ ہے یہ کمیونکیشن زیادہ ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ نے پڑھائی چاہتے ہیں زندگی میں تو آپ ہیلتی کمیونکیشن کریں بریکل ایسا ہے اور ہیلتی کمیونکیشن تب ہوگی جب قوشیلی کونٹنٹ آپ کے پاس آیا گی سپورٹ سے ریلویڈ، ڈروڈجیسن کے ریلویڈ، ڈرلیوڈب کو دیلکلی کیا ہے آپ کانونی کے لئے پوری ریلویڈ، بیترس بیترس میں بات کریں ہی ملاقی کمنیوکیشن میں ایک کر رہی ہوں اس کو کسی بہتر سکتا ہوں اچھا یہ بھی بتائیے گا بچے کیا ایج ہے بچے اسے گھش بھیج کرنیے شاہیے اور اسے کالج بیجنا چاہیے اور کئی اج ہے کہ جب وہ یونیورسٹی ختم کر لے ہمیں ایڈیل ایج بتا رہے ہیں پہلی ہی ایج جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹی کو تیک کرے گی اس وقت دنیا کا سب سے بہترین نظام چل رہے ہیں وہ سات سال سے پہلے بچہ سکول میں داخل نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں چار سال کا بچہ ساں لیکن پہلے چاہے گا سات سال کا میں کہوں کہ سکول کا چہرہ نہیں دیکھتا وہ سات سال سے پہلے سات سال tank کے lanç بچے سہر یہ ہے لیے کو aspects stopping کے حال kommen زیادر کے سالہ سظر کرتے ہیں وفرکے است Reduktios ڈیل ت turmچ کو حکру کریں اور ان کے اس کے لئے کچھ کے ساتھitta ہے وہ یہ بچے چھتے ہیں کہ اب آپ کے بعد میں یہ فائد کرتے ہیں کہ بچے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں یا ہمارے ساتھ اہمار کی خ yellow میرے ساتھ نہیں رہی تو کچھ electric paradox جس ACTUww�یں آپ کے چکل فتا محتف ornament جس frequent طور پر اس کی جب پاس ابتے ہیں اس کی ضرورت ہے اس کی گود کی اس کی حقز کی اس کی ضرورت ہے اس وقت آپ نے نکالتے ہیں بچے کو باہر ایسا ہے اور اس کا دھیان لگیا باہر پھر وہ کہتے ہیں کہ بچہ میرے پاس نہیں بیٹھتا یا میرے ساتھ اس کی افیکشن نہیں ہے اسی لیے جب پانچ سال کے بچے کو آپ گھر سے باہر نکالتے ہیں اس کی افیکشن جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک فیکٹر آتا ہے کہ پھر ان کے اجوکیشن جو ہے وہ لیٹ کمپلیٹ ہوگی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ دو سال کے بعد ایک جگہ پہنچیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ ایک مچور مائنڈ کے ساتھ آپ جاتے ہیں فیمیلی کا جو لنک ہے بچے سے بنانا وہ جو ایک بان ہے وہ ایک رلیشنشپ ہے وہ بہت امپورت ہے سمیر آپ دیکھیں جو بچہ بھی جاتا ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے اور وہ اتنا روتا ہے کہ اس کے دماغ میں اتنا امپوز ہو چکا ہوتا ہے کہ سکول is not a very good place وہ بچپن میں آپ نے اس کے دماغ میں ڈال دیا جب اسی لئے جب بھی وہ جائے گا آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی بچہ خشاش پتھا بشخش اٹھ کے فٹا فٹ نہیں جاتا کیونکہ آپ نے بچپن میں اس کے دماغ میں اتنا اتنا انگر کریئٹ کر دیا ہوتا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ منیمم چھ سے زیادہ آپ بچوں کو اسکول میں بیجیں بچوں کو دیکھیں گے بچوں کو اتنا ہی پڑھائی آئی ہوئی ہے تو دیکھیں تو تیوٹر آپ کے دماغ میں لگ دیں سکتا ہی بچوں کو دیکھیں گے لیکن بچوں کو دیکھیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ زیادہ سوشل ہورا گا اگر وہ جاتا ہے بچپن سے ہی اس کی تریننگ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں دنیا میں رسرچز ہوتی ہیں ان کے بڑے پیرامیترز دیکھیں جاتے ہیں ان کے ہیومن سائیکولوجی بھی سٹڈی ہوتی ہے انسان کی نیچر ہے وہ سارا کو سٹڈی کرنے کے بعد وہ رسرچ کو آؤٹ کرتے ہیں پھر ہمیں اس پر مان لیں گے تو ہمارا زیادہ فائدہ رہے گا کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ چار کا بہتر ہے کوئی کہتا ہے پانچ کا کوئی کہتا ہے چھے کا تو کہیں کنکلوجن پر نہیں پہنچ سکتے دنیا میں یہ رسرچز ہوتی ہیں ہمیں اگر ان کو لے زندگی میں کام کریں تو ہمارا زیادہ بہتر ہے آخری آخری قوشن ہم کہتے ہیں تو کونسی بیسٹ ایج ہے کہ سٹڈیز کمپلیٹ کر لینی چاہیے آفٹر ٹوانٹی یا بیفور ٹوانٹی لیکن اگر آپ چھے سال میں آپ نے امیشن لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ چھے اور دس آپ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے میٹرک کر لیا ہے ایسا ہے اس کے بعد بس دو سال گزرے تو آپ بیس سال کی ہو گیا آپ کا انٹر ہو گیا اور اس کے بعد چار سال کے بعد 24، 25، 26 میں آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے پی ایجیز نہیں کرنی تو 26، 27 میں آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو جانا جائے لیکن سر کچھ ایسی جوپس ہیں جن میں ایج لیمٹیشن آجاتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کے بارے میں چاہنا چاہتے ہیں کہ کچھ جوپس ہیں جو گورنمنٹ جوپس ہیں جو بھی سفر ہیں لے اچھی بات نہیں ہے میرے بڑوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہیں آپ ان کی اچھی کام لکھوائیں میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو جوٹ سے آغاز نہیں کرنا ماشاءاللہ میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو جوٹ سے آغاز نہیں کرنا اگر اتھارا نہیں تو بیس میں ہو جائے گا بیس میں ہو جائے گا اس میں کیا فرق پر جاتا ہے تینکیو سو مچ سر آپ کے اپنے پرگرام میں آئے تینکیو سارا تینکیو ان خوبصور سے اس کھانے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج ہم نے بچے پہ بات کی امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو ویکیشنز پہ انجوائی کروائیں گے ان کا خیال رکھیں گے اپنا بھی خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گا ان کا بھی خیال رکھے گا جو آپ کے اپنے نہیں ہیں خوش رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی